اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 281 سورة النحل آخری پیج ہے آیات ہیں 119 سے لے کر 128 تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم ان ربک للہین عملوا السوء بجہالت ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم پھر تیرہ رب ملوں کے لئے جو نادانی سے کوئی گناہ کر لیں پھر توبہ کریں اس کے بعد اور اصلاح کر لیں یقیناً تیرہ رب اس کے بعد لہ تاقید کے لئے گفور اور رحیم یعنی انسان ہے نادانی سے کوئی غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے تو اسے چاہے کہ متوجہ اللہ کی طرف لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح بھی کر لیں گناہ سے نادی آئندہ نہ کر نکاز نہ اور اپنی اصلاح قرآن اور آہدی سے صحیح سے تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کے ایسے شخص کو معاف کر دیں گے اور رحم کریں گے اِنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ یقیناً ابراہیم علیہ السلام کان امتاً پیشوا تھی امت کے معنی پیشوا کانتاً مطے اللہ کی اطاعت کرنے والے حنیفہ یقترفہ اور مخلص حنیفہ صفت ابراہیم کی نہ کہ امت کی اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی شان و امتیاز ہے پیشوا مطیق یقترفہ خالص اور شرک سے بلکل دور شاکراً لِأَنْعُمِهِ اجتباه وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللہ کی نمتوں کی قدر کرنے والے تھے اللہ نے انہیں چُنا تھا اختیار کیا تھا برگوزیدہ کیا تھا ہدایت دی تھی شراطِ مستقیم کی طرف شراطِ مستقیم ایسا راستہ جو منزلِ مقصود تک پہنچائے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ دنیا میں ہم نے انہیں بھلائی عطا کی جو عزت عطا کی جو وسائل فرہم کیے اور آخرت میں بھی ان کا شمار نیک لوگوں میں ہوگا اب اے رسول ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں کہ پیر بھی کر رہے ہیں ملت عبراہیم کی تو سنیے ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِتَّبِعُ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُسْرِجِينَ پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف کہ ابراہیم کی جو یقصو تھے خالص تھے ان کے دین کی پیر بھی کرو اور وہ مشرقین میں سے نہیں پھیک تو ملت کہ مانے ایسا دین جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کے ذریعے لوگوں کے لئے مشروع اور ضروری قرار دیا ہو یہ ہے ملت عبراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس بات کہ آپ تمام انبیاء سمیت اولاد آدم کے سردار لیکن آپ کو ملت عبراہیم کی پیروی کا حکم دیا گیا جس سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی امتیازی اور خصوصی فضلت صادق ہوتی ہے ویسے اصول میں تمام انبیاء کی شریعت اور ملت ایک ہی رہی جس میں رسالت کے ساتھ توحید معاج و بنیادی حیثیت حاصل ہے تو ملت کے معنی نوٹ کر لیں انما جعل السبت علی الذین اختلفو فیه وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ سبت یعنی حبتے کا دن سنیچر کا دن سٹرڈے اسے مقرر کیا گیا ان لوکوں پر جنوں نے اس میں اختلاف کیا یعنی یہود موسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کیا اس دن کے اختیار کرنے میں اختلاف کیا بہرحال ان پر یہ دن لاغو کر دیا گیا اب جو اختلاف انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت میں فیصلہ کریں گے اب رسول کو حکم ہے کہ آپ لوگوں کو کس طریقے سے دعوت دیں دعوت کو تبلغ کے بہترین اصول تو رسول کے ذریعے ہر امت کے ہر فرد کو ہر مبلغ کو اس میں درست ہے ادعو چونکہ عین پر پیش ہے تسری حرد فرد تو ادعو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعو الحسنہ و جادلہم باللتی ہی احسن ان ربک ہوا اعلم بمن وَلَّ عَن سبیلِهِ وَهُوَ اعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ دعوت و تبلغ کے بہترین اصول اپنے رب کی جو راہ ہے راستہ اس کی طرف بلائے لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت اور ان سے بحث کریں بہترین انداز سے سامنے والے کو ہمیں جب کچھ بات سمجھانا ہے تو ہمارا مقصد کیا کہ جس طریقے سے ہمیں اللہ نے توفیق دی حق بات کو سمجھنے کی تو وہ اس بات کی طرف آمادہ ہو جائے تو ہم میں اور اس میں فرق ہونا چاہے ہم میں وہ جذبات وہ نفرتی پہلو نہیں ہونا چاہے بلکہ بہترین انداز میں بہترین اصول میں تاکہ وہ بات ہماری سمجھے اور حق بات کی طرف مائے ہو رہا سوال تیرا رب خوب جانتا ہے کہ گمرا کون ہے اس کے راستے سے بہکا وقوان انہیں اور رہا ہے آپ کون ہے اللہ تعالی بہترین جانتا ہے تو ہمارا کام کیا ہے کہ جو گمرا ہے اس میں اور ہمیں فرق محسوس کریں اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ہم محنت کریں تاکہ اسے بھی اللہ توفیق دے مکہ سے لوگ حجرت کر کے دے تکلیب بھی دیئے دے تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اسلامی سلطنت بنے یا ہے کہ ہر آدمی اسے کوئی تکلیب دے اور پھر اسے اس پر غلبہ حاصل ہو تو کیا رویہ اختیار کرنا چاہئے تو سنیے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا حُوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِلِينَ اگر تم بدلہ دو اتنا جتنی تمہیں تکلیب دی گئی اتنا ہی بس یعنی اگر تم بدلہ نیدار چاہتے ہو تو فَعَاقِبُوا کتنا جتنی تمہیں تکلیب دی گئی لیکن اگر یہ بھی چھوڑ دو وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ تو پھر یہ تمہارا صبر کرنا بَهْتِرِينَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ تو دیکھیں کسی بات پیش کی جاری ہے اگر بدلہ لینا ہے تو تو نہیں زیادتی نہیں تو پھر وہی بات بھئے ان میں ہمیں فرق کیا اور اگر تم درگزر کرو تو یہ بہتر ہے وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمُ وَلَا تَكُفِيَ غَيْطٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ رسول کے ذریعے میں یہ ذریعہ ہمیں نصیت ہے کہ آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر توفیق الہی کے بغیر نہیں ہو سکتا یعنی جو ہم صبر کریں گے اس میں توفیق الہی ہمارے ساتھ شامل ہے تو بہت بڑی بات ہے اس میں تکبر خاک میں مٹ جاتا ہے دوسری بات آپ ان پر رنجدہ نہ ہو اس لئے کہ آپ دعوت دے رہے تھے وہ قبول نہیں کر رہے تھے آپ رنجدہ نہ ہو اور یہ کہ وہ جو مکر فریب کر رہے ہیں آپ کے خلاف اس سے آپ تندل بھی نہ ہو اس لئے کہ آپ حق پر ہیں سبر کیجئے دعوت دیجئے رہا وہ قبول نہ کریں رنجدہ نہ ہو اور جو آپ کے خلاف ساجس کر رہے ہیں اس سے آپ بے فکر رہے ہیں کہ وہ صرف دعوت کا کام اچھی طریقے سے پیش کرے رہا وہ آپ کے خلاف کیا ساجسے کر رہے ہیں اس سے آپ بالکل بے فکر رہے ہیں اِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوَّ الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ اللہ تعالیٰ کی معیت جو پریزگار ہوتے ہیں دیکھیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی معیت صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت پریزگاروں کے ساتھ اور جو لوگ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ احسان ہمیشہ احسان مندی سے کام لیتے ہیں چاہے وہ دعوت ہو تبلیغ کے معاملے میں ہو چاہے کسی سے بدلہ لینے کے معاملے میں ہو ہر پہلو میں دیکھئے تو وہ احسان احسان مند ہوتے ہیں احسان کرنے والے ہوتے ہیں نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں وہ محسنوں دوہرحال آج کے پیج میں خاص بات جو ہے ملت ابراہیم دیکھیں ملت ابراہیم اس کی پیروی کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے اور دوسرا جب کسی کو دعوت دیں تو ہم بھی نادان نہ بنیں بلکہ بہترین طریقے سے تو آج اتنا ہی پھر انشاءاللہ شروع کریں گے دوسری سورہ جس کا نام ہے سورة اسرہ اور جس کا نام ہے بنی اسرائیل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ